ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین دو سٹوریز جو ہیں وہ نظروں سے گزریں سوچا کہ میں آپ سے شیئر کر دوں پہلی تو یہ ہے کہ اس وقت افمالستان جو ہے وہ اس میں تبدیلی آئی ہے اور جو ایک گورنمنٹ تھی وہ تبدیل ہوئی ہے اور وہاں نئی گورنمنٹ جو ہے وہ تالبان کی آئی ہے اور یہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں جو ہے پزا چلا جی اس کے جو کرنسی ہے اس میں گراوٹ آئی ہے تو دیکھا ابھی گراوٹ کتنی آئی ہے تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اس میں گراوٹ جو ہے وہ سو یعنی کہ جو ایک ڈالر ہے وہ وہاں چھاسی روپے کا ہے چھاسی یعنی کہ افغانی جو ہیں کرنسی تو ادھر اگر ہماری سائٹ پہ دیکھ لیں تو ایک ڈالر جو ہے ایک سو چونسٹھ کا پینسٹھ کا ہے تو یہ دیکھ لیں کہ میں حیران ہو گیا کہ حالت جنگ میں ہونے کے باوجود کرنسی اس کی پھر بھی ہم سے کافی زیادہ مضبوط ہے اور ہماری جو ہے ماشاءاللہ حکومت حالت امن میں ہے اور کتنی بڑی کارگردگی ہے کہ حالت امن میں ہونے کے باوجود جو ڈالر ہے اس کی وہ اس کی قیمت جو ہے پاکستانی رفعوں میں ایک سو چونسٹھ اور پینسٹھ رفعے ہیں تو ایک تو یہ بات ہے دوسرا میں حیران ہوں کہ اشرافیہ اور الیٹ پہ کہ سیکٹر فورٹین اور فیفٹین میں ایک قرآن دازی ہوئی ہے یعنی پلاٹوں کی بارش جیسے بارانہ ہی رحمت نہیں ہوتی ایک پلاٹوں کی بارش ہوئی ہے اور دو دو تین تین پلاٹ دو دو پیر پلاٹ نکر رہے ہیں اور کروڑوں کے یعنی کہ یہ جو زمین ہے اس کو جو میں تو ان کو غریب لوگ ہی کہوں گا بھی یعنی کہ یہ گربت کے مارے ہوئے جن کو کروڑوں میں پینشن جب یہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو کروڑوں میں جا کے پیسہ ملتا ہے اور یہ پلاٹ بھی کروڑوں میں اور غریب عوام بچاری کہاں جائے غریب عوام جو ہے بچاری سے ایک رسی ہے اور دو دو وقت کی روٹی کو ترس رہی ہے اور یہ قرآن دازی میں قرآن دازی میں یہ بیوروکریسی اور ججز ہیں اور جن کو یہ پلاٹ جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں حالانکہ اسلام آباد ہائی کورڈ نے اس پہ قدقل لگا دی سی بھی یہ اشرافیہ یا جو بھی ہیں ٹونٹی سکیل کے اور یہ جو ججز ہیں وہ پلاٹ وغیرہ نہیں خرید سکتے لیکن سپریم کورٹ میں اس پیسلے کو سائٹ پہ کر کے اور اس کو اب یہ قرآن دازی ہوئی ہے اور جو تبدیلی کے نام پہ حکومت آئی تھی وہ دیکھ لیں کس طرح بندربانٹ کر رہی ہے اور کس طرح یہ پتہ چلا ہے کہ جو پرائیم نیسٹر کے پرنسپل سیکٹری ہیں آزم خان وہ کس طرح اپنے جو ہیں چہیتے ان کو پلاٹ جو ہیں وہ دے رہے ہیں اور کوران دازی کبھی دیکھ لیں حال کیا ہے کوران دازی میں یہ ہوتا ہے کہ چلیں کسی غریب کا بھی پلاٹ نکل ہے لیکن یہاں پہ سار جو بیوروکریٹ ہیں یا جو ہائی ہائیلی پوسٹوں پہ ہیں جن کو ریٹائرمنٹ کے بعد کروڑا روپیا بھی ملتا ہے اور ان کی پلاٹ نکلیں اور ایک کی بجائے دو دو تو یہ ہے جی ایک پلاٹوں کی جو بارش ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی آگاہ کرنا تھا کہ کس طرح یہ غریب عوام جو ہے وہ بیسی جا رہی ہے اور کس طرح اشرافیہ جو ایلیٹ ہے اس میں بندربانٹ ہو رہی ہے تو ملت کیسے ترقی کرے گا یہی لمحہ فکریہ ہے جاتے جاتے ایک لطیفہ سا ہے وہ بھی میں دوست نے بتایا وہ بھی سناتا جاؤں کہ دو دوست کہہ رہے تھے میں ہم جب گاڑی روکی نا لاہور کے ایک چوک پہ تو وہاں جو ہے وہ گزاگر جو ہے مانگنے والا جس کے ساتھ بندہ تھا وہ آیا اور ہم سے کہا بھی حالات بڑے آج کال تگرگو ہیں اور ہمیں کوئی یعنی روٹی پانی کا اتزام نہیں ہو رہا آپ میر بانی کریں ہم مجھے ہماری مادت کریں تو دوست کہنے لگا ہے کہ اس نے بھی آپ کا آپ تو آپ کی بے حالی دیکھی ہے لیکن آپ کا بندر تو اس وقت خوشحال نظر آ رہا ہے اس نے کہا یہ بندر جو ہے یہ پی ٹی آئی کا ہی ورکر ہے اور یہ جو ہے یہ نہیں مان رہا بات تو یہ بلکل یہ کہہ رہا ہے بھی حکومت جو ہے وہ سہی جا رہی ہے یہ صحیح ڈگر پہ جا رہی ہے تو یہ بات کرنی تھی آپ سے تو یہ طرح یہ تو سٹوری تھی وہ میں نے آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کی اور شکریہ آپ کا